دوستو ٹک ٹاک نے جہاں پر بے شمار لوگوں کو دین سے دور کر دیا ہے وہی پر دین کا تمسخل اڑانے والے بھی بے شمار لوگ آ گئے ہیں جو کہ ٹک ٹاک پر کبھی تو فنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ماذا اللہ اور کبھی وہ دعائیں اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے بہت زیادہ آنسو آ رہے ہوں اور اس میں اپنے عاشقی اور معشوقی کے گانے لگا کر اپنی محبوبہ کو مانگ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ دین اسلام کے مقدسات کا ماذا اللہ مزاک اڑایا جا رہا ہوتا ہے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اور جب تم نماز کے لیے ازان دیتے ہو تو یہ اس کو ہسی مزاک اور کھیل بنا لیتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ وہ بالکل بے اقل لوگ ہیں پیارے دوستو اس آیت کے بارے میں قلبی کا کال ہے کہ جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے تھے کہ آپ کا موزن نماز کے لیے ازان کہتا اور مسلمان اٹھتے تو یہودی ہنستے اور تمسخل اڑاتے اس پر یہ عادت مبارکہ نازل ہوئی مفسرہ صدی نے بتایا ہے کہ مدینہ طعیبہ میں جب موزن ازان میں اشحد اللہ الہ الا اللہ اور اشحد ان محمد رسول اللہ کہتا تو ایک نسلانی یہ کہا کرتا جل جائے جھوٹا ماظر اللہ ایک رات اس کا خادم آگ لایا اور وہ اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے تو آگ کے ایک شرارے سے پورے کے پورے گھر کو آگ لگ گئی اور گھر کے تمام لوگ بھی اس گھر کے اندر ہی چل اٹھے اللہ اکبر پہر دوستو اس آیت سے تین مسئلے بیان ہوتے ہیں نماز پنجگانہ کے لیے ازان ہونی چاہیے ازان کا ثبوت اس آیت سے ملتا ہے دین کی کسی چیز کا مزاق اڑانا قفر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ازان کا مزاق اڑانے والوں کو قافر قرار دیا ہے ایسے ہی عالم مسجد خانہ قابہ نماز روزہ اور اس طرح کی کوئی بھی چیز جو کہ دین کے ساتھ منسلک ہے اس کا مزاق اڑانا بھی قفر ہے اور تیسری چیز کے دینی چیزوں کا مزاق اڑانے والے احمق اور بےعقل ہیں جو ایسے صفیحانہ اور جاہلانہ حرکات کرتے ہیں جن کی شدید الفاظ میں دین مضمت کرتا ہے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کو جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد غسل دے کر ان کا جنازہ پڑھ کے قبرستان میں دفن کرنے کا حکم دیا جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو کر کے بھی دکھایا عملاً کہ یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے لیکن دوستو آج ہماری جو نوجوان یوت ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے فیور میں اس قدر مبتلا ہے یہ فیس بوک کی شریلز کے اندر اس قدر مبتلا ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کلپس بناتے ہیں جس کے اندر ماز اللہ نماز کا قرآن کا روزے کا حج کا زقاعت کا ماز اللہ ماز اللہ اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز یہ لوگ بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو بہترہ وائرل تھی جس کے اندر ایک قبرستان کے اندر ایک قبر کا مزاک پڑایا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ دین کے اندر اب یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ تمام قبر والوں کو السلام علیکم کہتے ہیں یعنی السلام علیکم یا احل القبور اور آگے سے قبر جو ہے وہ جو مردہ ہے وہ قبر کے اندر سے اس کا جواب دیتا ہے یہ میں دین کے بارے میں پتا چلتا ہے لیکن کچھ شرارتی ایسے لوگ ہیں جو کہ بے اقل احمق اور جاہل ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہے جیسے اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قبر کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب سامنے والا کہتا ہے السلام علیکم یا احل القبور تو آگے سے کہتا ہے والیکم سلام یا عبدالشکور اور جو سلام کرنے والا ہے وہاں سے دوڑ لگا رہے تھے یہ نہیں اپنی طرف سے ایک فنی سکٹ انہوں لوگوں نے بنایا ہے لیکن مازاللہ اللہ معاف کرے کہ قبرستان کے اندر جا کر بیدوی کرتے ہوئے اس طرح کی حرکت کی گئی ہے جسے معاف کرنا میرے خیال میں بالکل غلط ہے ایسے معاف بھی نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی حرکت ہے اتنی گھناؤنی اور گھٹیا حرکت ہے اس کی مضمت کرنی چاہیے شدید الفاظ کے اندر پیارے دوستو تنزو مزاہ لطافت اور ذرافت یہ انسانی مزاج کا خاصہ ہے ایک حد تک شریعت متحرہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے لیکن جب یہ چیز مقدسات اسلام اور شاعر دین تک پہنچ جائے تو خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی ہے اور بساوقات انسان ایمان جیسی دولت سے بھی ہاتھ دو بیٹھتا ہے دین یا دین کے کسی شاعر سے مزاق بہت بڑا گناہ ہے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی اور کفر کی وعدیوں میں سے ایک وعدی ہے جس میں جاہل بیج اور لاعلم لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کیا ہے کہ یہ کفار اور منافقین ان کا جو عمل اینا یہ شدید گھٹیا ترین عمل قرآن میں اب یوں ارشاہ فرمایا سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 64 سے 66 تک کہ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے چون کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے کہہ دیجئے کہ مذاق اڑاتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم در اور دبق رہے ہو اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ایمان ہو گئے تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے تم بہانے نہ بناو یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دی جائے گی پیارے دوستو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوق میں ایک شخص نے ایک مجلس میں مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے ان قاریوں شارہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف تھا اسے بڑھ کر پیٹ کا پجاری زبان کا جھوٹا اور لڑائی کے میدان میں بزدل اور ڈرپوک نہیں دیکھا اس مجلس کے ایک دوسرے شخص نے کہا تو جھوٹا ہے منافق ہے میں اس کی تلعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا جب نبی پاک علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو اس پارے میں قرآن حقیم کی مذکورہ آیت نازل ہوئی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس منافق کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا پالان پکڑا ہوا ہے اور پتھروں پر سے گھسٹتا ہوا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول ہم تو ہنسی مزاق اور تفریح کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جا رہے تھے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاق کر رہے تھے پھر دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تانہ زنی کرنا یا پھر تمسکر اڑانا دین کا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تانہ زنی کرنا یا ان کا نماز اللہ ماز اللہ تمسکر اڑانا یا دین اور شعر یا دین پر تانہ زنی ہو عیب جو ہی کرنا یہ سراسر غلط اور گھٹیہ حرکت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زلالت سے محفوظ رکھے شیخ الاسلام ابن تینیہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نام کی لغت عرب میں تعریف موجود نہ ہو جیسا زمین آسمان بحر شمس قمر اور نہ ہی اس کی تعریف شرعی اسطلاح میں موجود ہے جیسے صلاة زقاة حج ایمان تو یہ تمام کے تمام جو الفاظ ہیں ان کی تعریف کو متعین کرنے کے لیے عرف کو متنظر رکھا جاتا ہے سے واضح ہوتا ہے کہ دین کے اندر اگر آپ کو یوں لگتے ہیں کہ آپ ہسی مزاگ میں بھی بات کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں اس سے بھی آپ کو لگاتار بچنا چاہیے دوستو اسلام جس طرح زندگی میں لوگوں کو اس چیز کی عزت و احترام کے ساتھ جینے کی اجازت بھی دیتا ہے اور اس کا حکم بھی دیتا ہے کہ دیگر افراد کے لیے بھی اسی طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی انسان کو معزز اور محترم گردانتا ہے اس کے جسم کو مرنے کے بعد بھی اتنا ہی احترام دیا جاتا ہے جتنا ہے کہ اس کی زندگی میں تھا حدیث مبارکہ میں قبر پر بیٹنے سے بھی منع کیا گیا ہے کس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے قبرستان میں پیشاپ کرنا کھیلنا برائی کرنا قبروں پر بیٹھنا یہ سب بڑے گناہ ہوتے ہیں اسلام قبروں کی اس طرح کی بہرمتی کی اجازت نہیں دیتا اور آپ اوپر سے جو ہے ماذا اللہ وہاں جا کے ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں گھٹیا ترین کام کرنے کے لیے آپ کو قبرستان نہیں رہ گیا اب جہاں پر آپ نہیں کر رہے ہیں کوئی جگہ آپ نے چھوڑی تو ہے نہیں گھروں کے اندر گھٹیا ارکتیں ہو رہی ہیں بیٹیاں بہنیں جن کے بارے میں گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہیں وہ اپنے بیڈ رومز کے اندر جا جا کے اور ٹھمکے لگا کے گھٹیا قسم کی ویڈیوز بناتی ہیں فہاشی اور اریانی کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے ہر صورت ہر شخص نے تو یہ ایسی چیزیں ہیں دوستو جن پر میرا خیال ہے کہ غور کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آج آپ اس پر غور نہیں کریں گے تو کل یہ آپ کے لیے مزید نقصان کا باعث بن سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں محفوظ رکھیں اگلی ویڈیو تک پیارے دوستو ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ